ہیلو ایوریون ای ہوب آل اف یو آر ڈوئنگ گوڈ آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ اس میں میں بات کروں گی ٹوینکل ریزر کے بارے میں ہاؤ ٹو یوز کیا یہ یوز کرنا سیف ہے یا نہیں ہے اور کیوں ہم یہ ریزر چوز کریں تو اس میں سب سے پہلے جو پلس پوائنٹ ہے کہ یہ سپر افورڈیبل ہے بہت زیادہ لو پرائس میں آپ کو مل جاتی ہے مارکٹ میں یہ پیک جو ہے وہ آئی تھی 180 ہے 200 کے قریب آپ کو مل جاتے ہیں اور ایک ریزر جو ہے وہ 80 روپیز میں بڑھتی ہے آپ کو پاکستانی اب بات کرتے ہیں کہ ہم اس ریزر کو کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو پہلے سٹیپ پہ آپ نے اچھے طریقے سے اپنا فیس واش کر لینا ہے کوئی بھی ریگلر جو آپ فیس واش یوز کرتی ہیں اس سے اچھے طریقے سے اپنے فیس کو کلین کر لینا ہے اور بعد میں آپ اس کو اچھے طریقے سے ڈرائی کر لینا ہے اب نیکس ٹیپ پہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے فیس کے اوپر کوئی اچھا سا مویسچرائزر جو بھی آپ بے شک ڈیلی یوز کرتے ہیں آپ مویسچرائزر اچھے سے لگائیں یا پھر کوئی سیرم لگا لیں رگلر جو بھی آپ سیرم یوز کرتی ہیں اور اس کو سکن میں ایبزورپ کرنے کی بڑھائے آپ نے پراپر اپنے سکن کو ہائیڈریٹ کرنا ہے بیسٹ وی ہے سب سے بیسٹ اورگینک طریقہ ہے کہ آپ ایلوویرہ جل لے لیں اور اپنے فیس کے اوپر اپلائے کرنے اچھے سے سکن ہائیڈریٹ ہو جائے اور اگلے سٹپ پہ آپ نے اپنی ریزر یوز کرنا سٹارٹ کرنی ہے جنٹلی اس کو اپنے ہیرز کے اوپر استعمال کرنا ہے جو آپ کے سوفٹ بال ہیں جو روئے روئے بال ہیں اس کے اوپر ٹلٹڈ پوزیشن میں آپ نے یہ ریزر یوز کرنی ہے زیادہ ہارش طریقے سے آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا اور یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ جو پینفل پلکنگ ہے اس سے بچ سکتے ہیں پینفل جو اپر لپس کی تریڈنگ ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں آپ آئی براوز بھی سک کر سکتے ہیں اور ساتھی اپر لپس بھی کر سکتے ہیں فور ہیڈ بھی کر سکتے ہیں آپ ایک ریزر کو دو سے تین مرتبہ آرام سے ریپیٹیٹلی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد اپنے ہائیجین کا بھی آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے ریزر کو استعمال کرنے سے پہلے اور بعد میں آپ اچھے سے اس کو جو ہے سینیٹائز کریں گے کسی ڈیٹال میں یا آپ اس کو لیوک وارم وارٹر سے بھی سینیٹائز کر سکتے ہیں فیشل ہیر کے لیے ایک دفعہ دو ہفتے میں آپ اس کو استعمال کریں اور ایکنی برون سکن میں آپ بلکل بھی ریزر یوز نہ کریں آئی ہوب آپ کو آج کا ویڈیو پسند آئے ہوگا یہاں ہے کہ آپ کو دیکھوں گے آپ اس نے دیکھوں گے آپ کو دیکھوں گے